میڈیا ورکر چاہے وہ صحافی ہو رپورٹر ہو کیمرامین ہو ڈی ایس ان جی انجینئر ہو ہیلپر ہو ڈرائیور ہو پریس مین ہو ایڈیٹر ہو کمپیٹر اپریٹر ہو آج سب نے اس ریلی میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میڈیا ورکر ایک ہے اور انشاءاللہ اسی اتحاد سے ہم اپنے حقوق لے کر رہیں گے انشاءاللہ یہ جو تحریک کا آغاز ہوا ہے یہ آج کا دن کیوں ہم نے مقرر کیا یہ آج آپ میرے پیچھے یہ بینر دیکھ رہے ہیں یومِ عزم یہ آج ہی کے دن ہمارے چار صافیوں کو جنرزیولک کے دور میں کوڑے مارے گئے تھے آج کے دن کو ہم ان سے منصوب کرتے ہیں اور آج بھی ہم اپنے حق کے لیے آج کا دن اسی نے مقرر کیا کہ جو جہدو جہد انہوں نے جس جہدو جہد کا آغاز کیا تھا اسی جہدو جہد کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں ہمارے میڈیا ورکر کے بہت سے مسائل ہیں جو ہم نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھے ہیں اس کے علاوہ بھی اس وقت جو مہنگائی اور جس حساب سے مالکان جو میڈیا ورکر کو تنخواہیں دے رہے ہیں تین تین ماہ تک چار چار ماہ تک ورکر کو تنخواہیں نہیں ملتی ہمارا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے ہمارے ورکر کی تنخواہ میں کٹھوٹیاں کی جاتی ہیں جس سے وہ اپنی تجوریاں بڑھ رہی ہیں آج میں اپنے سیول سوسائیٹی کے لوگوں کا خاص طور پر علاو دین صاحب کا سنہ درانی صاحبہ کا اس کے علاوہ بہرام لیڈی صاحب کا انجمن مازوران کے جو عدداران ہیں آکر برادری کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس آواز میں ہمارے ساتھ آواز بنے اور ہمارے لئے انہوں نے اتجاج اس ریلی میں شرکت کی اور اتجاج کیا ایسا ہمارے ساتھ ہیں افسوسناک صورتحال یہ ہے جس طرح میرے دوستوں نے اپنی تقریر میں جو میڈیا ورکرز کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا آپ کو سب میں تقریباً وہ باتیں رکھی جو اس وقت میڈیا کارکن جو کائٹہ میں جو رہتے ہیں یا کوئٹا میں جو کام کرتے ہیں اخبارات میں کام کرتے ہیں یا میڈیا ہاؤسز میں الیکٹرونک یا پرنڈ میڈیا میں کام کرتے ہیں ان کی حالت ظاہرہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہم نے اسی بنیاد پر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے جو کہ ہمارا حکومت بلوشتان کے توسط سے ہم یہ ان کے اپنے جو اخباری مالکان ہیں یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان تحقیز ان مطالبات کی منظوری کے لیے ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ اس میں جو جو نکات رکھے گئے ہیں اگر ان پر عمل درامت نہ ہوا تو اس کے بعد ہم سخت سے سخت لائے عمل اختیار کریں گے میں یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کر رہا ہوں میڈیا ورکس کی تنخواہ میں مہنگائی کی تناسب سے اضافہ کیا جائے میڈیا ورکس کی کم سے کم تنخواہ چالیس ہزار پر مقرر کی جائے میڈیا کے جو میڈیا ہاؤسز کے اخبارات کے جو اشتہارات اس کو اضافہ کیا جائے یہ ڈیمانڈ ہم لوگوں نے اس لئے رکھی ہے کہ ان کے اگر اشتہارات میں اضافہ ہوگا تو ہمارا ورکر بھی خوشحال ہوگا اگرچہ وہ فیلال اس طرح خوشحال نہیں ہے وہ کمار ہیں ہمیں کچھ نہیں دے رہے لیکن ہمیں پھر بھی ان کے لئے ڈیمانڈ رکھی ہے ورکرز کو تنخواہ نہ دینے والے میڈیا مالکان کے اشتہارات کو بند کیا جائے منظور الیکٹرونک میڈیا میں سٹرس سٹیکچر کا نفاس کیا جائے منظور میڈیا داروں میں بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے منظور شہید عبدالوائد رہیسانی اور بلوستان سمیت ملک بھر کے شہید صافیوں کے قاتلوں کو گرتار کر کے سزا دی جائے منظور بلوستان میں میڈیا ورکرز کے معاشی تحفظ کے لئے میڈیا پالیسی نافذ کی جائے منظور اشتہارات کی آمدن سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پر ہم نے اگر عمل درامت کرا لیا تو اس کے بعد ہمارے لوگوں کو کبھی مشکلات نہیں ہوگی اشتہارات کی آمدن سے میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کا حصہ الگ کیا جائے منظور یہ اس طرح ہوگا کہ میڈیا یہ جو ای جی آفیس سے اشتہارات کے چیک اٹھاتے ہیں مالکان جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ورکرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے ورکرز کی تنخواہوں کی لسٹ ڈی جی پی آر اور پی آئی ڈی تمام اداروں کو دیں گے جو چیک جب ان کو ملیں گے وہ اس میں سے ہمارے ورکرز کی تنخواہوں کا حصہ الگ کر کے پھر ان کو کٹوٹی کر کے پھر ان کو دیئے جائیں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہمارے ورکرز کو کیا تنخواہ دی جاری بول ٹی وی اور بول اخبار نکالے گے یہاں سے جو ورکرز کو نکالا گیا ہے ان کو فوری طور پر ملازمتوں پر بحال کیا جائے اور اداروں سے جو جبری برطرفیاں ہیں جو ایک فون سے ورکر کو فارق کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں آپ کے حساب کر دیا گیا یہ قطعہ میں منظور نہیں ہے ہم اس کی جتنے ملازمین کو نکالا گیا ان کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں بلوستان میں میڈیا مالکان کو لیبر قوانین پر عمل درامت کا پابند بنایا جائے ہر چھ ماہ بعد لیبر انسپیکٹر میڈیا آسیز کی انسپیکشن کرے گا بلوستان میں میڈیا ورکرز کو تنخواہ کی ادائیگی بزریا بینک کی جائے تاکہ بینک میں پتہ چلے گا کیا اس آپ کے کتاب دیا جارہا ہے ہمارے ورکرز کو کتنی تنخواہ دی جاری ہے کراچی یونین آف جنلیس کے صدر فہم صدیقی اور برطرف کیے گئے جیو ملازمین کو دوبارہ ملازمتوں پر بحال کیا جائے ملازمتوں پر بلوستان میں پتہ چلے گا ملازمتوں پر بہنمتوں پر بلوستان میں پتہ چلے گا ملازمتوں پر بھال شکتنی تاریخدر کو کتنی تاکہ چلے گا بوستان میں میڈیا ورکر کو ای او آئی بی میں ریجسٹر کرا جائے تاکہ جب ہمارا صافی اپنی ملازمت ختم ہوتی ہے تو اس کو پینشن کی صورت میں اور اس کے لیے مالکان اور ورکر کی تنخواہ سے کچھ حصہ ورکر کی تنخواہ کا کچھ حصہ اور مالکان اس میں اپنا زیادہ حصہ ڈالیں گے تاکہ ان کی ریجسٹرشن اور ریٹارمنٹ کے بعد ہمارا صافی کو بھی اسی طرح پینشن ملے جس طرح دیگر ایزاروں میں ملتی ہے جنگ جیو کے ملازمین کے خلاف این آئی آر سی میں دائر مقدمات کو واپس لیا جائے ای پی پی کے پینشنرز کے واجبات جو ان کے ذمہ ہیں حکومت کے ذمہ ہیں ان کی اداعیگی کے لیے فوری طرف سبائی حکومت وفاقی حکومت سے رابطہ کرے یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ اب انہی نقاط پر ہم اپنی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے اور دن بائی دے اس کو ہم فالو کریں گے آپ لوگ سب ہمارے مطالبات منظور ہیں منظور ہے میں ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں کا سینئر ساتھیوں کا خاصو پیشہ زلفکار صاحب رضا رحمان صاحب قاظم مینگل صاحب بکٹی صاحب کا خالق صاحب کا اور جتنے بھی میرے خلیل صاحب ہے بنارس صاحب ہے جتنے بھی ہمارے دوست ینگ سٹر اور جتنے ہمارے ورکر یہاں پر موجود ہیں سب کا تعدل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کمپین کو آگے بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ اپنے ورکر کے لیے جو حقوق ہمارے ورکر کے وہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ ہم نے اجلاس سے بھی واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ حکومتی اہوانوں میں بھی ہم اپنے میڈیا ورکر کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو پیش کر سکے ان کو بھی پتا چلے کہ ہمارے ورکر کا کس طریقے سے استحصال ہو رہا ہے ہم اہوانوں کی آواز دنیا تک تو پہنچاتے ہیں لیکن ہماری آواز کبھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی لہذا ہم اس احتجاج اور واک آؤٹ کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیں گے تاکہ وہ اس واک آؤٹ کے ذریعے ہمارا جو مطالبے ہیں وہ مالکان تک بھی پہنچے اور حکومت تک بھی پہنچے اور اس حوالے سے میں تمام سیورت سوسائٹی کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ہم نے بیس تاریخ سے ہرتالی کیمپ لگانے ہیں اسیملی کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے اس میں بھی آپ نے ہمارا بھرچر کر ساتھ دینا ہے ہماری آواز بننے پر میں آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی ہم چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ہماری اس کے حوالے سے جو حکومتی نمائندے یہاں پہ موجود ہیں ہم ان کو یہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے تاکہ جو ہمارے جو مطالبات ہیں وہ حکومتی اہوانوں تک وہ پہنچائیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈیا ورکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں میں بابر یوسف زعی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہ ہمارے مطالبات حکومت تک پہنچائیں اور جو ہمارے انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا تعاون کرے گی آپ لوگ ریاست کا چوتہ اہم سکون ہے ہماری آواز ہیں اور ہم اس میں انشاءاللہ وزیراللہ صاحب سے پہنچائیں گے اور ہر ممکن آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے میڈیا مالکان ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ واقعی میں ظلم ہو رہا ہے آپ لوگوں کا احسان ہو رہا ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ میڈیا مالکان سے بھی بات کی جائے گی آپ لوگوں کی سوشل سیکیورٹی کی حکومت بالکل ذمہ دار ہے اس حوالے سے انشاءاللہ وزیراللہ بلوجستان اور سبائی حکومت آپ لوگوں کو مائز نہیں کریں گے بہت شکریہ سوزی صاحب آپ آئے اسٹین کمیشنر صاحب آپ کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ سیکیورٹی دینے کے لیے ہم سب کی آواز ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری مطالبات آپ آگے بھی بڑھائیں گے اور جو حکومت کے ذمہ مسائل ہیں وہ آپ ضرورل کریں گے آپ اس کا بہت شکریہ